اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک میری چھوٹی سی لاپروہی کے بارے میں ہے کہ ہنگنگ پلانٹر جو ہے یہ اوپر لٹکا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں اس میں پانی جو ہے باقاعدگی سے نہیں دے سکی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ متواتر یہ عمل کرنے سے اس کے لئے جو ہیں وہ اندر کی طرف مرنا شروع ہو گئے اور پلانٹ بھی اتنا فریش نظر نہیں آرہا جتنا کہ یہ عام طرف پر ہوتا ہے میں آپ کو اپنا ایک دوسرا پلانٹ دکھاتی ہوں جو نیچے پڑا ہوا تھا اور آپ دیکھیں کہ اس کے پتوں کی کیا کنڈیشن ہے یہ دوسرا پلانٹ ہے یہ بھی سپائٹر پلانٹ ہے آپ اس کے کلرز دیکھیں وہ بھی کتنے برائٹ ہیں اور پتے بھی کتنا فریش نظر آرہے ہیں سپائٹر پلانٹ کو اگرچہ بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن بہرحال پانی اس کی ایک ضرورت ہے اور اس کی کمی یا زیادتی اس کو ضرور نقصان پہنچاتی ہے یہ پرابلم آسانی سے حل ہو سکتی ہے اور میں آپ سے وہی شیئر کروں گی کہ اس کو کیسے آپ حل کریں آپ یہ پلانٹ دیکھیں اس میں میں اب پانی ڈال رہی ہوں ایک دفعہ اس کو میں اچھے سے پانی ڈالا میں نے اور دیکھیں کہ پانی نیچے سے نکلنا شروع ہو گیا ہے پانی اس میں دینے کے بعد میں اس کو دو سے تین دفعہ دوبارہ اچھے سے پانی دوں گی تاکہ اس کی جو روٹس ہیں وہ ٹیپلر روٹس ہوتی ہیں وہ اس میں پانی سٹور کر لیتی ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق پانی سٹور کر لیں کیونکہ یہ ہنگنگ باسکیٹ میں ہے اور یہ انچہ ہی لٹکایا جائے گا اور آئندہ میں اس ضرورت کا خیال رکھوں گی آپ کے بھی اگر کوئی ہنگنگ باسکیٹ میں پلانٹ اوپر ہیں تو ان کی پانی کی ضرورت کا خیال رکھیں آئندہ کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ